میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں ہے لیکن تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے تو جی یہ شیر تھا میری پیاری سی بیٹی کے لیے آئیزہ جان کے لیے اسلام علیکم ایرون امید جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس میں آئیشہ ورگو اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ ورگو ویلوگز یوٹیوب چینل تو یہاں پر جیسے کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو پیکنگ دکھائی تھی کہ میں اپنی ماما کی طرف جانے والی ہوں تو یہ میں پہنچ چکی تھی اور میری آئیزہ جان یہاں پر اپنی نیدیں پوری کر رہی ہے تو یہ جب اٹھی تو ہم جی تھے نانوں کے گھر اس کی اور وہاں پر ماما نے کری پکورے بنایا ہوئے تھے تو وہ ہم نے نوش فرمائے کھائے جو کہ بہت ہی مزے کے تھے نیکس ڈے جو ہے وہ میں نے کوکنگ کی تو کوکنگ میں نے کیا کی میں نے کھانے میں کیا بنایا میں نے بنایا مرک چینے شوربے والے بنایا تھے تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ دو ریسپی شیئر کروں گی امید ہے جی آپ کو اچھی لگیں گی اگر آپ کو اچھی لگیں میرے ویلوگ پہ سند آئے ہیں تو لائک شیئر ضرور کریں اور سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو جانا سبسکرائب کریں تو یہاں پر سب سے پہلے جوہنا میں نے پیاس کو پنکیش سا کر لیا ہے تھوڑے سے گھی میں تین میڈیم سائز کے پیاس تھے پنک ہونے کے بعد میں نے اس میں چار پانچ جوہے جوہے لیسن کے ایڈ کیے اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں فرائی کیا تھوڑا سا بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اسی میں سا ٹماتر ایڈ کر دیے اور اس کی سمودھ سی جو ہے نا وہ پیسٹ بنا لی اب جو کراہی میں پیاری سی کراہی میں ہمارے پاس گھی بچا تھا اسی گھی میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھ بھی آپ نے فرائی کرنا ہو گی میں ہلکا سا نمک ایڈ کر لیا کریں آپ کی کراہی میں کچھ بھی نہیں چپکے گا اگر تو آپ کی نون سٹک کی کراہی ہے تو بیسٹ ہے لیکن اگر اس طرح کی سلور سٹیل کی ہے تو آپ نمک ضرور ایڈ کر لیں جیسے کہ اگر آپ پکوڑے بنا رہے ہیں تو چھٹکی سا نمک گھی میں گرم گھی میں ڈال کے آپ دو منٹ بعد اس میں کچھ بھی فرائی کریں پکوڑے بنائے چپس بنائے کچھ بھی نہیں چپکے گا تو یہاں پر میں چکن بنا رہی تھی تو میں نے چکن کے مطابق ہی نمک ایڈ کیا اس میں یہ نانا ہو کہ آپ لوگ نے پکوڑے بنانے ہو پکوڑوں میں بھی نمک ایڈ کیا اور آپ لوگ چمچ بھڑ کے گھی میں ڈال دیں کہ جی ہم نے تو یہی سنا تھا تو چکن کا نمک میں نے پہلے ہی اس میں ایڈ کر دی آپ دیکھیں چکن ذرا بھی نہیں چپکے گا چکن تھوڑا سا کلر چکن نے چینج کر لیا تو اس میں میں نے کھڑے مسالے آٹ کر دی اور اس میں میں نے کٹی ہوئی ادرک آٹ کر دی بھریک چپ اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سہم ایسا ہی پروسیس کرنا ہے اور یہ بار میں میں کچھن اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ میرا کچھن نہیں ہے یہ میں اپنی ماما کی طرف گھوکنگ کر رہی ہوں اچھے سے مسالا بلینڈ ہو گیا تو اس میں مہم نے مسالا بلینڈ کیا تھا پیاس ٹومٹر بلا 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 ہم نے اس میں ایڈ کر لینا اور اچھی طرح رج کے اس کی بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے فل اس کو جو ہے پھل اس کو ہم نے سار باہ دے فل ہم نے اس کو οποی اس کو کھڑھ کر لینا بنائی کا پروسس زیادہ ہوتا ٹھیک ہے такہ کچھہ بنن رہے جائے کچھ بھی ہو چکن ہو urers میٹ ہو جو بھی ہونا بنائی کا پروسیس درہا اچھے سے آپ اس کو کور کیا کریں اچھا جیس میں چنے بوائل جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا درہ سال چنے میرے پاس پڑے ہوئے تھے پہلی بوائل ہوئے تو یکنی وغیرہ سٹروگ اس کا کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا چنے ایڈ کر دیا تو مرک چنے بن جائیں گے اچھا جی تھوڑا سا ٹیسٹ دی رہا نا چکن کا آ جائے گا چنوں میں چکن کا ٹیسٹ آ جائے گا تھوڑا سا چکن میں چنوں ٹیسٹ آ دے گا اور ریل مل کے ہمارے مرک چنے بن جائیں گے تو اپنے اکورڈیں اگر آپ نے مسالے والے رکھنا ہے گریوی والے رکھنا ہے شوربے والے رکھنا ہے تو آپ کی مرضی اس میں ایڈ کریں شوربے کو اپنی مرضی کے مطابق پکائیں اور یہ واہ جی واہ ہے بڑے مزے کے چنے جو ہے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اسے کے ساتھ آج میرے ہسپنڈ نے جانا تھا جی کسی کے ولیمے پر شادی پر تو یہ میرے ہسپنڈ جو ہیں وہ سٹائل مارتے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو جی ماشاءاللہ ضرور بول دینا آپ نے ٹھیک ہے کیا ہے ولیمہ آج تمہارا ہے ولیمہ کرواتے ہوں جی تو اس ویلوگ میں آپ کو ایک اور چیز میں دکھاتی چلوں یہ ہیں بڑے ہی پیارے سے ائرپورٹس جو کہ بہت ہی مہنگے تیرین لگ رہے ہیں ویڈیو میں مجھے تو بہت مہنگے لگ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کو دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں لیکن یہ اتنے ریزنیبل پرائز میں ہیں اور یہ میں نے پرچیز کیا دراز سے صرف اور صرف 1100 میں جو ان کی یارہ یارہ سیل تھی اس میں مجھے ڈیلیوری فری مل گئی اور کچھ کوئنز تھے اس کے بھی سکسٹی سیمنٹ روپیز مجھے لیس مل گئے تو 1100 روپیز میں مجھے یہ پر رہے ہیں ویڈ فری ڈیلیوری اور یہ اتنے اچھے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو شیر میں نے اپنی بیٹی کے لیے بولا تھا وہ یہاں پر یہ بھی دیکھ کے مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ میری دنیا پر کوئی چیز تکھانے پر نہیں پر تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے تو جی دیکھتے ہی دیکھتے ماما کی طرف جو ہے وہ شام ہو گئی رات ہو گئی تو ہم نے یہاں پر جو ہے موم پھلی کھائی ساتھ ریوریاں تھی ریوریاں ریوریاں جو بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ والی ویسے مجھے پسند نہیں ہے ریوری پینٹ تو بڑے پسند ہے یہ کھاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ دے جو ہے میں تین چار دن رہی تھی تو نیکسٹ دے ہاں کیمہ اور کریلوں کے چھلکے بنائے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کریلوں کے چھلکے کیسے لیکن بڑے مزے کے لگے بہت مزے کے لگے جیسے کریلے دھوتے ہیں نمک شمک لگا کے فرائی کر کے رکھتے ہیں ویسے ہی ان کے چھلکوں کو بھی نمک لگا کے اچھے سے واش کر لیتے ہیں ساری کرواہر دور ہو جاتی ہے فرائی کر لیا تھے اس کے بعد یہ کیمہ ہے کیمہ میں بنائے تھے کیمہ میں نمک میں چھل دی سارے مسائلے ٹماٹر پیاز ادرک لسن سب کچھ ٹال کے تو اس کو کوکو نے رکھ دیا سٹیم پر رکھ دیا دم والی آنچ پر حضرت اتنی بھی دم نہیں مطلب میڈیوم ٹلو فلیم پر نا سب کچھ گل گیا اس کو کیمہ کو گی ڈال کے تو نہ بھون لیا جب اس کو بھون لیا گیا پھر جو فرائی کیا ہوئے کیمہ کے چھلکے تھے کیمہ کے نہیں کریلے کے جو چھلکے تھے ان کو اس میں ڈال کر تو تھوڑا سا بھون کر توجی دم دے دیا اور بڑے ہی لزیز بڑے ہی مسے کے یہ کیمہ کرے لے کے چھلکے رڈی ہو گئے جو کہ بہت امیزنگ تھے ٹھیک ہے پٹائی ہوگی کے نہیں ہوگی ہوگی چل ایک مردبہ ٹھیک ہے اگر میں بچے کو کچھ کہا تو باس پھر پھر تو ہوگی پٹائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے